اسلام علیکم آج ہم پڑھیں گے فیسی پارٹ بابان کا ٹاپک ہے چیکنڈ اپنٹر کا کلاسیفکیشن آف پروٹین دنیا میں ٹو ٹائپس کی جو ہیں پروٹین پائی جاتی ہیں ایک کو کہتے ہیں گلوبلہ پروٹین اور دوسری ہے فیبرس پروٹین گلوبلہ پروٹین جو ہوتی ہے گلوبل کی فارم میں ملٹیپل پولی پپٹائٹ چینج پر مستمیل ہوتی ہے اور فائبرس پروٹین جو ہوتی ہے وہ ایک یا ایک سے زیادہ پولی پپٹائٹ چینج پر فیبرل کی فارم میں مجود ہوتی ہے اور گلوبلہ پروٹین جو ہوتی ہے اس کے اندر پروشری سٹکچر موجود ہوتا ہے فیبرس پروٹین کے اندر سیکنڈری سٹکچر زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے گلوبلہ پروٹین جو ہوتی ہے وہ ایک ویس میڈیم کے اندر سالیبل ہوتی ہیں اور فیبرس پروٹین جو ہوتی ہیں انسالیبل ہوتی ہیں ایک ویس میڈیم کے اندر یعنی کہ وہ حل نہیں ہوتی گلوبلا پروٹین جو ہوتی ہیں ایکویس میڈیم کی اندر وہ حل ہو جاتی ہیں گلوبلا پروٹین جو ہوتی ہیں وہ کرسٹل ہم اس کو کرسٹلائز بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فیبرس پروٹین جو ہوتی ہیں اس کو کرسٹلائز نہیں کر سکتے گلوبلا پروٹین جو ہوتی ہیں وہ الاسٹک نیچر میں دے آر نوٹ الاسٹک نیچر ٹھیک ہے وہ الاسٹک نیچر میں موجود نہیں ہوتی اور فیبرس پروٹین الylastic nature ہوتی ہے اس کے بعد گلوبری کو پروٹین کا اہم رول یہ ہے کہ سیلک اور organism کے فیزیولوجیکل رول میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور فیورس پروٹین جوتی ہے سیلک اندرسٹرکچر رول میں اہم کردار ادا کرتی ہے اس کے بعد گلوبری کو پروٹین ان کی اگزامپل ہے ہارمون انٹی بوڈیز انزائم اور حمویمو گلو abuse یہ اس کی اگزامپل ہے گلوبری کو پروٹین جن کے اندر یہ پروٹین پائی جاتی ہے اس کے بعد فیبرس پروٹین فیبرس پروٹین کی ایزامپل ہے سلک فائبر اس کے اندر آجاتا ہے سپائیڈر ویب سلک ورم سپائیڈر ویب یہ جو مکڑی کا جالہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اور فائبرن ہوتی ہے بلڈ گلوٹنگ پروٹین یعنی کہ جب ہمیں چوٹ وغیرہ لگتی ہے تو بلڈ وغیرہ جم جاتا ہے وہ اس پروٹین کے وجہ جاتا ہے کیرٹین جو ہوتی ہے اس میں ہمارے نیل اور ہیرز کے اندر موجود ہوتی ہے مایسین جو ہوتی ہے مسل پروٹین کے اندر موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک یہ ایزا شورٹ کوئسن بہت امپورٹنٹ ہے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ